بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام بیبرد و تمام دوستوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور یہ کہتا ہوں کہ آپ دوست ہے جیسے ہوں گے اللہ تعالیٰ پر خوش آتی ہے آج کی ویڈیو میں آپ ادرات کو رسک میں برکت کا وظیفہ بتاؤں گا اگر آپ ٹینشن میں مقلع ہیں رسک کی کمی میں مقلع ہیں پریشانی ہے بے چینی ہے بے برکتی ہے تو ان سب چیزوں کا حل سب باتوں کا حل ایک ہی وظیفہ میں ہے اور یہ انشاءاللہ بتاؤں گا اور یہ مجرد بھی ہے علماء بزرگوں کو آپ بتایا ہوا ہے تو انشاءاللہ اس پر حضر آپ عمل کریں گے اس کو اپنی زندگی میں اپنے معمول میں لے کر آئیں گے تو اس سے انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی تو وظیفہ بتانے سے پہلے کچھ باتیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں وہ بھی رسک کے حوالے سے ہے کہ وظیفہ کے علاوہ رسک میں برکت کے کچھ اوقات بھی ہوتے ہیں کچھ ٹائم بھی ہوتے ہیں اس وقت سے بھی فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جائے صبح فجر سے فجر کا وقت فجر کے بعد کا جو وقت ہے یہ رسک میں برکت کا وقت ہے اور رسک کی کلاش میں نکلنے کا وقت ہے اور صبح کے اوقات میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح کے وقت میں برکت ہے برکت کی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائیے تو ہمارا صبح کا جو وقت ہوتا ہے تو فجر کی نماز اکثر لوگ چھوڑ دیتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں اور پھر فجر کے بعد اگر پڑھتے ہیں تو سو جاتے ہیں اور گیارہ بارہ مجھے تک سوتے رہتے ہیں تو یہ برکت کا جو وقت ہے وہ تو ہم نے جو اضائے کر دیا دماغ دیا اس سے فائدہ نہیں ہوتایا اور فجر کیا جو وقت ہوتا ہے فجر کے بعد کا وقت یہ رسک کی تقسیم کا وقت ہوتا ہے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس وقت میں رسک تقسیم فرماتے ہیں فرشتے فرشتوں کی ڈیوٹی لگتی ہے کس بندے کو کتنی کتنی روزی دینی ہے تو یہ رسک کی تقسیم کا وقت ہے اس وقت ہم نے سو کے گزار دیا تو ہم اس رسک کی تقسیم سے محروم ہو جائیں گے تو فرمایا کہ رسک کی کلاش میں صبح صبح نکل جاؤ فجر کی نماز پڑھتے ہیں رسک جو ہیں نکل جاؤ کلاش میں چلے جاؤ تو اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے رسک کے انتظام فرما دے گا اسباب پیدا فرما دے گا اور غیب کے خضانوں سے اللہ تعالیٰ رسک عطا فرما دے گا سوال ہوتا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ رسک عطا فرما دے گا ذہن میں سوال پیدا ہو جاتا ہے تو فرما ہے کہ جیسے موت انسان کو ڈھون لیتی ہے جس انسان کو موت آمی ہوتی ہے اس کا موت ڈھون لیتی ہے اسی طرح رسک بھی انسان کو ڈھون لیتا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو مقرر کیا ہے جس کے اللہ تعالیٰ نے رسک لکھا ہے اس کو رسک بھی ڈھونڈ لیتا ہے اور ڈھونڈ کر اس کو دیا جاتا ہے اور دوسری بات کہ پرندے بھی صبح کے وقت میں اپنے دوستوں سے اپنے درو سے نکلتے ہیں بھوک کے پیاسے اور ان کو نہیں پتا ہوتا کہاں سے رس ملنا ہے وہ بس اللہ کے بھروسے پر نکل پرتے ہیں اور اللہ پہلہ انہیں بھی رس دیتا ہے اور شام کو جب واپس لوٹتے ہیں تو پھر بھر کر لوٹتے ہیں تو جب اللہ پہلہ پرندے کو روزی دے سکتا ہے پرندے کو رس دے سکتا ہے کیا انسان کو رس نہیں دے سکتا ہے جو شرپ مکلوب حال ہے کیا چاہے رس کی کلاش یہ ضروری ہے اور اس کے لیے اسباب پیدا کرنے میں ضروری ہیں تو اس کے بعد جو وظیفہ جو میں نے بتایا کہ بجابر وظیفہ رس مبرکت کا روزی مبرکت کا پرشانی ادون کرنے کا وہ یہ ہے کہ سورت شورہ 25 پہلے کی سورت شورہ اس کی آیت نمبر اس کو فجر کی نماز کے بعد ستر مرتبہ پڑھنا ہے اول آخر تین تین مرتبہ جروش شریف پڑھیں اور درمیان میں ستر مرتبہ یہ آیت یہ پڑھیں فجر کی نماز فرض نماز کے بعد تو انشاءاللہ اس کے پڑھنے سے چند دن آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو برکت نظر آئے گی اور آپ کی روزی میں رس میں برکتیں اور وسطیں پیدا ہو جائیں گی اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ غیر کوئے خزانے سے رسکتہ فرمائیں گے اور صبح کے وقت کو قیمتی بنائیں اس میں کاروبار شروع کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ برکتیں ادا فرمائیں گے تو فجر کی نماز کے بعد اس جو ہے تصویح کا اس وظیفے کا معمول بنائیں اور انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا ویڈیو میں آپ نے بتانا بھی ہے کہ آپ کی ویڈیو سے آپ کی وظیفے سے ہمیں فائدہ ہوئے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب دوستوں کے رسک میں کاروبار میں برکتیں ادا پر ہوگا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ